مولا یا صلی و سلیم دائمنا باداً على حبیبی کا خیر خلقی کلی ہیمی مولا یا صلی و سلیم دائمنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی على رسوله الكریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالیٰ في محکم کتابی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادي الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم صدق مولانا الكریم وقال حبیبنا ورسولنا وقائدنا صلی اللہ علیه وعلى آلیه وبرک وسلم فی جوامعه الكریم حیث قال کل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التبابون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم محترم اور مکرم جناب انبر مختار صاحب برادرِ گرامی برادرِ طریقت مولانا انبر صحیح صاحب قادری محترم حاضرین و سامعین بڑی مبارک راتیں ہیں مبارک ساتھیں ہیں اور ہماری اور آپ کی سعادت ہے کہ اس مبارک مہینے میں اور ان بابرکت ساتھوں میں ہم نے اپنے مصروف وقات میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ اور اس کی رسول کے ذکر اور اس کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لئے ہم نے اپنے وقت کو خاص کیا اور یہاں پر حاضر ہوئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان توبہ ہے توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کیسے کی جاتی ہے اور توبہ قبول کیسے ہوتی ہے اور توبہ کیوں قبول نہیں ہوتی یہ تین چار سوالات ہیں جو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے توبہ کو سمجھنے کے لئے میں نے توبہ کی عنوان کی خدبے کے بعد ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث نبوی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اس آیت کریمہ اور اس حدیث پاک پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے اس پر گفتگو کر لی جائے دراصل ہوتا یہ ہے میں ایک مثال دے کر بات کو آسان کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ممکن ہے مجھ سے پہلے اور مجھ سے بہتر طریقے سے یہ بات کسی بڑے عالم نے آپ کو بتائی ہو دراصل ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بہت بڑی فیکٹری جب کوئی چیز بناتی ہے کوئی مشین بناتی ہے مثال کے طور پر کسی بڑی کمپنی نے کوئی ٹیپ ریکارڈر بنایا کوئی کیمرہ بنایا کوئی ٹی وی بنایا ٹیلی فون بنایا تو ظاہر ہے کہ اس پہ بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں موبائل فون ہم دیکھتے ہیں بہت سے فنکشن اس کے اندر ہوتے تو وہ کمپنی جب اس چیز کو جب لانچ کرتی ہے جب مارکٹ ملے کے آتی ہے تو اس کے لئے وہ دو چیزوں کا خاص دور پر انتظام کرتی ہے ایک تو وہ یہ کرتی ہے کہ اس مشین کے ساتھ ایک کتاب بھی ڈبے میں رکھ دیتی بکلیٹ ہوتی اور اس بکلیٹ کے اندر اس مشین کو استعمال کرنے کے سارے طریقے لکھے ہوتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیزیں کی تو یہ مشین جلدی خراب ہو جائے گی اگر آپ نے ایسا کیا تو اس میں یہ خراب پیدا ہو جائے گی اگر مشین کے بارے میں لکھی ہوتی ہے اور وہ کمپنی صرف اس بکلیٹ پر اکتفہ نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی طرف سے ایک آدمی بھی آتا ہے جس کو ایجنٹ کہتے ہیں اس کا اور وہ جو چیز خریدتا ہے جو مشین خریدتا ہے اس کے سامنے اس مشین کو چلا کر دکھاتا ہے اور بکلیٹ کے اندر جو تفصیل لکھی ہوتی ہے خود اس پر عمل کر دکھاتا ہے کہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا تھا اور میں اس کو اس طرح استعمال کر رہا ہوں تو اب ہمارے سامنے دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس مشین کو استعمال کرنے کا جو طریقہ بکلیٹ میں لکھا ہوتا ہے اور کمپنی کا آدمی جو عملی طور پر ہمارے سامنے اس مشین کو استعمال کر کر دکھاتا ہے اب اس کے بعد ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ساتھ میں کمپنی ایک گارنٹی بھی دیتی ہے گارنٹی اس بات کی بات بھی اگر غلطی سے یا کسی وجہ سے اس مشین میں کوئی خرابی ہو جائے تو اس کے بھی ہمارے پاس ایک سامان ہے اور وہ گارنٹی ہے کہ ایک سال کی یا دو سال کی یا وارنٹی ہوتی ہے کہ تو بدل دیں گے یا پھر اس میں خرابی ہوگی اس کو دلوست کر دیں گے تو اگر وہ خرابی آپ سے ہو جائے تو آپ گھمرائے مت گارنٹی کارٹ دے کر ہمارے ایجنٹ کے پاس جائیں اور وہ آپ کو اس مشین کو بدل کر دے دے گا یا پھر اس میں وہ خرابی دور کر دے گا اس مثال کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ انسان یہ دراصل اللہ کارخانی کی ایک مشین ہے کارخانی قدرت کی ایک مشین ہے ظاہر ہے کہ اس میں بے شمار فنکشن ہے اس کے اندر آنکھ ہے کان ہے یہ دیکھتا ہے چلتا ہے اس کو ہاتھ دیئے وہ کام کرتا ہے ایک ایسی مشین ہے جس میں اس کے بے شمار فنکشن سے اب اللہ نے جب یہ مشین بنائی اور دنیا میں بھیجی تو یہ ہوا کہ آخر اس میں جو چیزیں ہیں اس کا استعمال کس طرح کیا جائے گا تو اللہ تبارک وطالہ نے اس مشین کے صحیح استعمال کرنے کے لیے ایک بکلیٹ ہمیں ساتھ نے دیئے اور بکلیٹ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز تفصیل سے لکھی ہوئی ہے کہ انسان میں تجھے بدن دے رہا ہوں تجھے آنکھیں میں نے دی ہیں تجھے کان دی ہیں پیر دی ہیں ہاتھ دی ہیں اب اگر اس کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ بکلیٹ تجھے دے رہا ہوں اور اس کے اندر تیری اس مشین کو استعمال ساتھ میں ہمی میں سے انسانوں میں اللہ نے اپنے ایک خاص بندے کو منتخف فرمایا اور ان کو وہ کتاب دی اور فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اس بکلیٹ پر عمل کر کے دکھا دی کہ یہ مشین کس طرح استعمال کی جائے گی آپ آنکھوں کے استعمال کر کے بتا ہی کہ آنکھیں کس چیز میں لگی کے مطابق اس کو گزارا اور اس پر عمل کیا تو وہ مشین صحیح رہے گی اور دیر تک کام کرتی رہے گی لیکن اگر اس مشین کا استعمال اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح اس کتاب میں لکھا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ مشین میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اب یہ دو باتیں ہو گئی اس کے بعد جس طرح تیسری بات وہاں پر یہ تھی کہ اگر غلطی سے وہ مشین میں کوئی خرابی ہو ہی جائے تو کمپنی نے آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا بلکہ ساتھ نے گارنٹی کارٹ بھی دیا تھا بلکل اسی طرح کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں کتاب بھی دی بکلیٹ بھی دی اور اپنا رسول بھی تمہیں بھیجا ہے جس نے اس پر عمل کر دکھا دیا ہے اب تمہیں اگر ذرا بھی شعور ہو ذرا بھی عقل ہو ذرا بھی سمجھ ہو تو تمہیں اس کتاب اور اس رسول کے طریقے سے ہٹ کر اپنی مشین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر غلطی سے نادانی سے ناسمجھی سے تم نے اس کتاب میں لکھے ہوئے طریقوں یا اس رسول کی عمل زندگی کے برخلاف کسی وجہ سے بھول سے اپنی مشین کے استعمال کر لیا تو ایسا نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا بلکہ بھی ایک گارنٹی کار تمہارے پاس ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس خرابی کے باوجود اگر تم میری بارگاہ میں آوگے اور اس غلطی کا اعتراف کروگے تو اس مشین میں جو کچھ خرابی تم نے اپنی نادانی سے کر لی ہے میں اس کو رحیم قل یا عبادی اللذین اصرفوا على انفسهم اے رسول آپ کہہ دیجئے یا تم کہہ دو کہ یا عبادی اے میرے بندوں یہ رسول سے فرما رہا ہے کہ رسول آپ میرے بندوں سے کہتیجئے انسانوں سے کہتیجئے کہ اے میرے بندوں اللذین اصرفوا على انفسهم میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں خطائیں کی ہیں گناہ کیے ہیں تو اے میرے وہ بندوں لا تقلطو من رحمت اللہ تم نے غلطیاں کی ہیں تم سے خطائیں ہوئی ہیں تمہاری مشین خراب ہو گئی ہے لیکن تم یہ مجھ سمجھ لینا کہ اب وہ مشین صحیح نہیں ہو سکتی یہ بس سمجھ لا تقلطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور کیوں کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور بہت غیم کرنے والا ہے اس آیت کریمہ میں ایک خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا یا کسی چیز کو کرنے سے روکا تو اس نے فرمایا کہ یا ایوہ الَّذین آمنو اے ایمان والو اے سن کرو نماز کرو یا ایوہ الَّذین آمنو اے ایمان والو روزہ رکھو یا اے ایمان والو ایسا کام مت کرو یا اے انسان یہ کام مت کرو چنانچہ قرآن کریم کا یہ ایک عام طریقہ ہے کہ جہاں پر بھی انسان کو کچھ کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے روکا ہو تو وہاں پر یا تو ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا ہے یا پھر انسان کہہ کر مخاطب کیا ہے یہ آیت ان چند آیات میں ہے نہیں فرمایا نہ یہ فرمایا کہ اے انسان بلکہ ارشاد فرمایا اے میرے بندوں یعنی بجا اس کی صرف یہ تھی کہ اہل ایمان کہتا یہ صرف انسان کی بات ہوتی تو ظاہر ہے کہ اللہ تو خالق ہے اور قادر ہے اور مالک ہے جس طرح چائے خطاب کرے لیکن جو تعلق اور جو محبت اور جو بخشش اور جو قربت کا تاثر اے میرے بندوں کے اندر ہے وہ اے ایمان والوں میں نہیں ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے حضرت عمر اور آپ کے دیگر صحابہ تشریف فرما تھے آپ کے ساتھ حاضر تھے آپ کی لائے گئے تھے ان قیدیوں میں دیکھا کہ ایک عورت تھی اور اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جب وہ گزرنے لگے تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو کتنی محبت سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے عرض کی رسول اللہ آپ دوس فرما رہے ہیں واقعی یہ عورت بہت محبت کرتی بچے سے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ جب تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہے تو کیا یہ گوارہ کرے گی کہ اس بچے کو کوئی شخص اس کے ہاتھ سے چھین کر آگ میں ڈال دے عرض کیا رسول اللہ اسے کیسے گوارہ ہوگا یہ تو اتنا برداش کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے بچے کو دھوپ لگ جائے یا اور کوئی معمولی تقلیق پہنچے تو پھر یہ کیسے گوارہ کر سکتی ہے کہ میرے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرما کہ اے عمر سن لو جتنی محبت اس ماں کو اپنے کمسن بچے سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندے سے ہے اور وہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے جب یہ عورت گوارہ نہیں کر سکتی کہ اس کا کمسن بچہ آگ میں ڈالا جائے تو پھر وہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں ڈالا جائے یہ تو بندے کی اپنی بے وقفی ہے اپنی ہماقت ہے اور اپنی نادانی ہے وہ تو کبھی نہیں چاہتے فرما یا عبادی ایک طریقہ ہے قرآن کریم میں مخاطب کا تخاطب کا اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں اور کون سے بندوں وہ بندوں ان سے مخاطب نہیں اللہ جو نیک بندے ہیں نہیں اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے جنہوں نے گناہ کیا تم یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے گناہ کیا ہے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اب اس گناہ کے معاف ہونے کی اللہ کو راضی کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو مایوس مت ہو جانا کیوں اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یہی سے توبہ کا تصور یا توبہ کا مفہوم بہت واضح طور پر آپ کی سوال میں آگیا ہوگا اصلا توبہ کا جو لفظی معنی ہے جو لٹرل میننگ ہے اسے کہتے ہیں لوٹنا رجوع آپ دیکھیں لغت کے اندر دکشنری میں توبہ یعنی رجوع لوٹنا تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے سے ہٹ کر کسی اور طرف جا رہا ہے اللہ کی مطلب راستے سے ہٹ کر وہ ایک الگ سکت میں جا رہا ہے اب وہاں اس تو خیال آتا ہے کہ میں غلط راستے پہ آگیا ہوں جب وہاں سے لوٹ کر آتا ہے اسی کو توبہ کہتے اب چونکہ توبہ گناہ سے ہوتی ہے غلطی سے گے میں نے پرسوں یہاں بات کی تھی کہ اسلام کی تعلیمات دو طرح ہیں کچھ تعلیمات کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق سے ہے جن کو ہم اللہ کے حقوق کہتے ہیں نماز یا روزہ یا حج یا زکاة یہ ساری اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ تعلیمات کا تعلق بندوں سے جس کو کلی بات کہتے ہیں والد جائن سے سلوک شوہر بیوی اولاد پڑوسی یہ ساری چیزیں تو چونکہ میکیاں یا حکامات دو طرح ہیں اللہ سے مطالق اور بندوں سے مطالق تو ظاہر غلطی بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے کبھی غلطی ایسی ہوگی جو آپ نے اللہ کے حق میں خطا کی ہوگی جو اللہ کی حقوق ہیں اس میں کوئی کوتا ہی کی ہوگی ایک غلطی وہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ دوسری غلطی وہ ہوگی جس میں آپ نے کسی بندے کے ساتھ کوئی غلطی کی ہوگی اس کا حق مارا ہوگا تو جب غلطیوں کی یہ دو قسم ہیں تو ظاہر ہے کہ توبہ کی بھی دو قسم ہوگی ایک توبہ وہ ہوگی جو اللہ کے حق میں خیانت کی جائے گی اور ایک توبہ وہ ہوگی جو کسی بندے کے حق میں خیانت کی جائے گی دونوں توبہوں میں تونہ سا فرق ہے معمولی فرق میں سے اگر ایک بھی چیز کم ہوئی تو توبہ وہ توبہ نہیں ہوتی وہ نام کی توبہ ہو سکتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی توبہ کرنے کے لئے وہ توبہ جو اللہ کے حقوق میں کر رہے ہیں اللہ سے جو غلطی کی اپنے نماز چھوڑی ہے یا کہ جس غلطی سے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اس کو اسی لبھے چھوڑ دیں خدا نہ خاصتہ محاذ اللہ کوئی شراب پینے والا ہو یا کوئی اور بدکاری کرنے والا ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شراب بھی پیتے رہی یہ کوئی توبہ نہیں ہوئی توبہ کرنے کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز سے آپ توبہ کر رہے ہیں جس گناہ سے رجوع کر رہے ہیں لوٹ کر آ رہے ہیں پہلی فرصت میں پہلے لمحے میں اس گناہ سے آپ بری ہو جائیے سب سے پہلی شرط توبہ کرنے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر ندامت ہونا چاہیے پشمالی ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دیں اتنا نوازہ تیرا اتنا احسان تھا میرے اوپر لیکن میں کتنا گناہ گار تھا کتنا ناسمجھ تھا کتنا نادان تھا کہ تیری اتنی ساری نعمتوں اتنے احسان کی بدلے میں میں نے یہ اس کا بدلہ دیا کہ الٹا تیری ہی نافرمان کرنے لگا تو آدمی کے دل میں ندامت پشتاوہ شرمندگی ہونی چاہیے دوسری بنیادی شرط یہ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ غلطی آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے آپ پخت ارادہ کریں کہ اے اللہ میں تُس سے وعدہ کرتا ہوں کہ حد تل امکان جہاں تک مجھ سے ہو سکا آئندہ اس غلطی سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا یہ تین بنیادی شرطیں ہیں جو توبہ کے لئے ضروری ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز کم ہوئی تو توبہ وہ توبہ نہیں ہے اور دوسری توبہ وہ جو کسی بندے کی حق میں خیانت کرنے کی وجہ سے کی جاتی ہے تو اس میں یہ تین چیزیں تو ہیں یہ تین شرطیں ہیں کہ اس حق کو کسی نے پیسہ مار لیا ہو کوئی زمین قبضہ کر لی ہو کسی جو بندوں کے حق ہیں ان میں اگر آدمی توبہ کرے تو اس میں تین شرطیں تو وہ ہی ہیں جو پہلی والی توبہ میں گزریں یعنی فوراً اس چیز سے بری ہو جائے اس سے الگ ہو جائے اس غلطی پر نادم ہو پشتابہ ہو اس کو تیسری یہ کہ ویسا کام آئندہ نہ کرنے کی کا جب یہ تینوں چیزیں پہلی باری توبہ میں اور چاروں چیزیں دوسری توبہ میں جب یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی تو وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قابل ہوگی کہ اللہ اس کو قبول فرمائے اس بات کو اس طرح سمجھئے کہ مثال کے طور پر آپ کے کپڑے میلے ہوتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں آپ اس کو دھولوانے کے لئے کسی دھوپی کو دے کے آتے کہ میرے یہ کپڑے گندے ہو گئے ہیں اس کو دھو دینا اب وہ دھوپی آپ کے کپڑوں کو لے جاتا ہے اور لے جا کر وہ میز پر رکھ دے کپڑوں کو اور ایک تصویر لے کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں کپڑے دھو رہا ہوں اور اس طرح وہ ایک ہزار اور ایک لاکھ باری بات کہتے کپڑے صاف ہوں گے نہیں ہو وہ دھوپی رات بھر کپڑوں کو سامنے رکھ کر رات بھر یہ تذبیر پڑھتا رہے کہ اے اللہ میں کپڑے دھو کہنے سے کپڑے صاف نہیں ہونے والا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کو دھوپی گاٹ پی لے جائے جہاں کپڑے دھوتا ہے اس کو سابون لگاتا ہے سرف لگاتا ہے اس کو رگڑ کر ساف کرتا ہے پھر وہ سکھاتا ہے پھر پیس کرتا ہے پھر کپڑے جا کے صاف ہوتے تو معلوم یہ ہوا کہ صرف زبانی میں کپڑے صاف کر رہا ہوں کپڑے صاف نہیں ہوتے جب تک اس کے لئے مہنت اور مشقت نہ کی جائے بلکل اسی طرح ہم نے غلطیاں کی ہم تذبیر لیں کے بیٹھ جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور رات بھر آپ استغفار کرتے رہیے اور آپ کی دل میں اس غلطی پر پشتابہ نہ ہو اس پر کوئی ندامت نہ ہو کوئی شرمندگی نہ ہو اور نہ یہ ارادہ ہو کہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا آپ رات بر کیا پوری زندگی آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے رہیے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس توبہ کی کوئی اہمیت نہیں تو یہ بنیادی بات ہے توبہ کے سلسلے میں کہ اس فیل کو ترک کیا جائے اس پر ندامت ہو اور دوبارہ نہ کرنے کازم ہو اور اب ایک چیز یہاں دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ تینوں چیزیں کر لیں تو ظاہر ہے کہ اللہ جو اگر مزید کی جائیں تو توبہ کے قبول ہونے میں بہت جلدی ہوتی ہے اللہ جلدی قبول فرماتا ہے اس نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا حَسَنَات يُدْحِبْنَ سَيِّيَات کہیں میرے بندوں نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں لے جاتی ہیں تو اگر کسی بندے سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہو کوئی نافرمانی ہو اس پر اب شرمندہ ہے توبہ کرنا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں کے ساتھ چوتی چیز اس کو یہ بھی کرنی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر مزید نیکیاں کرے جب وہ اس توبہ میں مزید نیکیاں کرے گا مثال کے طور پر اس نے نماز ترکی ہیں تو تو توبہ کر ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ توبہ کے ساتھ ساتھ وہ مزید نوافل پڑے صدقات کرے خیرات کرے اللہ کے بندوں مدد کرے تو یہ ساری نیکیاں توبہ کی قبولیت میں معاون ثابت ہوتی اللہ ان اس نے اشارت فرمایا کہ سبقت رحمتی غدبی کہ میں قہار بھی ہوں میں قہر والا بھی ہوں میں عذاب دینے والا بھی ہوں منتقم بھی ہوں انتقام بھی لیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں رحمان بھی ہوں اور غفور بھی ہوں دونوں چیزیں وہ بخشنے والا بھی ہے اور بدل لینے والا بھی ہے انتقام لینے والا بھی مگر فرق یہ ہے کہ سبقت رحمتی غدبی میں منتقم تو ہوں مگر ایسا ہوں کہ میری رحمت اور میرے غضب پر اور میرے انتقام پر اور بدلے پر میری رحمت سبقت کرتی ہے یعنی میں پہلے رحمان و رحیم ہوں اور کریم ہوں اور اس کے بعد قہار و جبار تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ ندامت کے ساتھ پشمانی کے ساتھ اپنے گناہوں کی اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لئے حاضر ہوتا ہے تو وہ تو ایسا رحم و کریم ہے کہ آپ جب بھی توبہ کریں تو ایک خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہر کے آدمی یہ سوچتا ہے کہ اتنے گناہ کیے ہیں اس قدر میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے پتہ نہیں یہ گناہ معاف ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے آدمی کے دل میں ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی اسی کا ازالہ فرمایا اللہ نے کہ تم اپنے گناہوں کو دیکھ رہے ہو تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے گناہ بے شمار ہیں میرے گناہ پہار کی برابر یا اس قدر زیادہ ہیں تم اپنے گناہوں کو مت دیکھو اے بندے تیری نظر گناہوں پہ نہیں ہونا چاہیے جب تم میری بارگاہ میں توبہ کرنے آ رہا ہے تو اپنے گناہوں کو مت دیکھ میری رحمت کو دیکھ میری رحمت اتنی وسی ہے اور اتنی بلند ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ تیرے چاہیں جتنے بھی گناہ ہو لیکن میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اشارت فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ میرا ایک بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے ہے جو غلطی کو ماف کرنے والا ہے اور جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو وہ میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مافی مانگتا ہے میں اس کو ماف کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر اپنی شابت احمال وہ دوبارہ وہ غلطی کرتا ہے غلطی کرتا رہتا ہے دوسری بار مگر پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے بڑا غلط کام کیا اور ابھی میرا ایک رب ہے دروازہ کھلا ہوا ہے میں جاؤں جا کے مافی مانگ وہ پھر میرے پاس آتا ہے اور میں دوبارہ اس کو ماف کر دیتا ہوں کچھ دن کے بعد تیسری بار پھر وہ گلتی کرنے لگتا ہے گلتی کرتے کرتے اس کے دل میں پھر یہ بات آتی ہے کہ میں نے بڑی گلتی کی پشتاتا ہے نادم ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو بڑا رحم کرنے والا ہے جو بڑا غفور رحیم ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر ہے اتنی بڑی ہے اب اس کے بعد توبہ کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا اندازہ ہم یا آپ نہیں کر سکتے ظاہر کہ یہ تو اللہ اور بندے کے معاملہ ہے اس نے قبول کی ہے تو وہ جانتا ہے اور قبول نہیں کی ہے تو وہ جانتا ہے لیکن ہم ظاہر میں دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائیٹی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں غلطیاں ان سے ہو جاتے ہیں ہم سے بھی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو غلطی کے بعد سوشل بائیک آٹ یا ایکس تسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اب اگر کوئی بندہ چاہے کتنی غلطی کرے اس نے اگر توبہ کر لی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس نے معافی مانگ لی آکر اب وہ توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کو ہم نہیں جانتے وہ تو ظاہر ہے کہ حضور اشارت فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا بلکل اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو اگر ایسی کوئی صورت حال ہوتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ توبہ کرنے کے بعد یا معافی مانگنے کے بعد بھی ہم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جس کا وہ مستحق ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں وہ توبہ کرنے کے بعد اس طرح ہو گیا کہ وہ جیسے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا حضور نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک میں کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار رہے ظاہر ہے کہ فطرت میں انسان کی خطا کرنا یہ کوئی اہم بات نہیں گلتیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن آدم کی پوری اولاد بنی آدم یہ سب کے سب خطا کار گناہ گار ہیں لیکن اس میں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ اچھے خطا کار ہیں کچھ برے خطا کار ہیں اب یہ بڑی عجیب بات ہے جب وہ خطا کار ہیں جب وہ غلطی کر رہا ہے جب وہ گناہ گار ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ یہ اچھا گناہ گار ہے اور یہ برا گناہ گار تو ہر حال میں گناہ ہے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس سے اس غلطی کی معافی طرف کر لیں توبہ کر لیں اور وہ گناہ گار جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس سے توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے وہ بہت اچھا گناہ گار ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کہیں ہماری شامت عمال ہماری ناسمجی سے ہم سے غلطیاں ہو خطائیں ہو گناہ ہو تو اس سے جلدی ہمیں رجوع کرنے کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور سے کچھ دن کچھ راتیں کچھ ساتھیں کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ یہ تو پورا مہینہ وہ چاہے دن ہو چاہے رات ہو اور خاص طور سے اس کی راتیں اور پھر وہ راتیں جو اس مہینے کے آخری عشرے میں آتی ہے اور پھر ان راتوں کے بھی وہ اوقات جو رات کے آخری حصے میں آتے ہیں یہ وہ وقت ہیں اور یہ وہ ساتھ ہیں جس میں اللہ کی رحمت کا دریہ جوش پر ہوتا ہے اور وہ ندا لگاتا ہے عرش عظم پہ تجلی فرما کر کہ ہے کوئی میرا بندہ جس نے غلطی کی ہو جس نے گناہ کی ہو جس نے خطائیں کی ہو میری بارگاہ میں آئے مافی مانگے میں اس کو ماف کر دوں ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی مجھ سے شفا طلب کرتا ہے بیماری سے شفا تا فرما دوں تو ہمیں چاہیے کہ اس گولڈن چانس کو ان مبارک ساتھوں کو ہرگز حاصل جانے دیں اور جتنا ہو سکے ان دنوں میں ان راتوں میں اور خاص طور سے رمضان مبارک کی ان خاص راتوں کے خاص اوقات میں جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جا کر گڑگڑا کر آسو بہا کر اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اس سے معافی چاہیں اس سے مغفرت طلب کریں اور تو ایسا رحیم و کریم ہے اصل میں ایک بات اور بھی ہے جو اس آیت میں فرمائی کہ مایوس مت ہو قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے مبلس مبلس بھی کہتے ہیں مایوس کو عربی میں جب لغت میں دیکھا اس کا معنی کہ مبلس یہ کس سے بنا ہے تو بعض لوگوں نے فرما لغت میں بعض علماء کی تحقیق ہے کہ دراصل مبلس یہ ابلیس سے بنائے اور مبلس مایوس کو اس لیے کہتے ہیں چونکہ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے میں اس نے غلطی کی اور اس سوچا بہت بڑی غلطی کر دی میرے اب میری معافی نہیں ہونے والی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو اس نے یہ سوچا کہ میں تو بخش نہیں جاؤں وہ مایوس ہو گیا تو بہت دراصل اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ ابلیس اور شیطان کا طریقہ ہے ایک بندے کو ہر وقت پر امید ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے کتنے گناہ ہو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اپنے گناہوں کو بد دیکھ اے انسان اللہ کی رحمت کو دیکھ جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے عشق ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کے عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ضرور ہمارے گناہوں کو اور خطہوں کو درگزر فرمائے گا اور معاف فرمائے گا اور اپنے دامن رحمت اور کرم میں جگہ دے گا آمین اللہم آمین وآخر دعوان الحمد رب العالمين موسیقی